نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے سمجھنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکچر نمبر تین تیس مکمل کر لیا تھا آج ہم لیکچر نمبر چونتیس کا آغاز کریں گے جیسا کہ لیکچر نمبر تین تیس میں بھی باب تفعیل کے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی اور اس کے دو ابواب آپ کے سامنے ذکر کیے دو سیغے باب تفعیل کے آپ کے سامنے بیان کیے آج کے لیکچر میں بھی دو اہم سیغے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اسے آپ غور سے سنیے اور اسی کے مطابق جتنے بھی قرآن پاک میں سیغے آئیں گے باب تفعیل سے بلکل اسی طرح ان کو پڑنا پڑے گا آپ کو وہی طریقہ ہے تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں وہ دو سیغے یہ ہیں نمبر ایک تکذیب تفعیل کے وزن پر تکذیب اور دوسرے نمبر پر ہے تفعیل تفعیل کے وزن پر تنزیل تنزیل کا معنی ہے اتارنا اور تکذیب کا معنی ہے جھٹلانا تو پہلے باب تفعیل کے سیغہ تنزیل سے میں ماضی مزارع عمر نہیں اس میں فائل اور اس میں مفہول یہ گردانیں کروں گا اسے آپ غور سے سنیں اسی طرح کرنے کی کوشش کریں اور قرآن مجید میں جہاں بھی باب تفعیل کے سیغے آئیں اس کے مطابق اس کا ترجمہ آپ کریں تو تنزیل سے ماضی ہوگی نزلا 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 نزلو نزلتا نزلتو ما نزلتم نزلتو نزلنا مونس آئے گی نزلت نزلتا نزلنا نزلتی نزلتو ما نزلتونا نزلتو نزلنا ترجمہ ہم نے آگے اس سے مزارع آئے گا یونزلو یونزلو یونزلانی یونزلونا تنزلو تنزلانی تنزلونا انزلو نزلو مونس تنزلو تنزلانی یونزلنا تنزلین تنزلانی تنزلنا انزلو نزلو اتارتا ہے یا اتارے گا وہ ایک مرد اتارتے ہیں یا اتاریں گے وہ دو مرد اتارتے ہیں یا اتاریں گے وہ سب مرد اتارتے ہو یا اتاروں گے آپ ایک مرد اتارتے ہو یا اتاروں گے آپ دو مرد اتارتے ہو یا اتاروں گے آپ سب مرد اتارتا ہوں یا اتاروں گا میں ایک مرد اتارتے ہیں یا اتاریں گے ہم سب مرد مونس اتارتی ہے یا اتاریں گے وہ ایک عورت اتارتی ہیں یا اتاریں گے وہ دو عورتیں اتارتی ہیں یا اتاریں گے وہ سب عورتیں اتارتی ہیں یا اتاریں گے آپ ایک عورت اتارتی ہیں یا اتاریں گی آپ دو عورتیں اتارتی ہیں یا اتاریں گی آپ سب عورتیں اتارتی ہوں یا اتاروں گی میں ایک عورت اتارتی ہیں یا اتاریں گی ہم سب عورتیں یہ تو ہوا مزارے سے اب اس سے عمر آئے گا نزل آپ ایک اتاریے آپ دو اتاریے آپ سب اتاریے آپ ایک عورت اتاریے آپ دو عورتیں اتاریے آپ سب عورتیں اتاریے یہ ہوا عمر نہیں ہوگا لا تنزل مت اتاریے آپ ایک مرد مت اتاریے آپ دو مرد مت اتاریے آپ سب مرد مت اتاریے آپ ایک عورت مت اتاریے آپ دو عورتیں مت اتاریے آپ سب عورتیں اور اس سے اس میں فائل آئے گا اتارنے والے ایک مرد اتارنے والے دو مرد اتارنے والے سب مرد اتارنے والی ایک عورت اتارنے والی دو عورتیں اتارنے والی سب عورتیں اس میں مفعول آئے گا منزلن منزلن منزلانی منزلون منزلتن منزلتانی منزلاتن اتارا جانے والا ایک مرد اتارے جانے والے دو مرد اتارے جانے والے سب مرد اتاری جانے والی ایک عورت اتاری جانے والی دو عورتیں اتاری جانے والی سب عورتیں تو یہ ہوا بابت تفعیل کا سیغہ تنزیل آگے اگلا سیغہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے وہ ہے تکذیب قذبہ اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا اس کی ساری گردانے میں خود کروں گا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ ترجمہ کا آپ کو ماضی کا بھی طریقہ آتا ہے مزارے کا بھی آتا ہے عمر کا بھی نہیں کا بھی اس میں فائل کا بھی اس میں مفہول گیا تو صرف میں گردان کرنے پر اکتفاق ہوں ماضی کی گردان ہوگی نزلہ نزلہ نزلو نزلتا سوری قذبہ قذبہ قذبو قذبتہ قذبتو ماں قذبتو قذبتو قذبنا قذبت قذبتا قذبنا قذبتی قذبتو ماں قذبتو قذبنا مزارے آئے گا یککذبو یککذبان یککذبون اور امر آئے گا اور نہیں آئے گا اس میں فائل آئے گا اس میں مفہول آئے گا اسی طرح اور بہت سارے افعال بہت سارے سیغے باب تنزیل کے ہیں ان کا طریقہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو باب تفعیل کے چار سیغوں سے سیمپل کے طور پر آپ کو میں نے کر کے گردان بتلائی باقی جتنے بھی سیغے آئیں گے وہ اسی طرح ان کی گردان ہوگی اس سے آپ خوب ذہن میں بٹھائیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ مشک کریں قرآن مجید سے الفاظ نکالیں مشکہ طریقہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ قرآن پاک شروع کریں جیسے کہ میں بھی شروع کرتا ہوں سورہ نبا شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمّا يتساءلون اب یہ میں نے آیت پڑھی عمّا عمّا کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اسم کیا ہے اس میں یعنی پوری آیت میں آپ نے اسم فعل اور حرف ان تیزوں کو جدہ جدہ کرنا ہے عمّا نہ ہی یہ اسم ہے نہ ہی فعل ہے یعنی نہ فعل کی اسم علامت ہے نہ اسم کی علامت ہے تو ہم نے اس کو حروف میں شمار کر دیا عمّا عن حروف ہے ما حروف ہے ان کو دونوں کٹا ہوئے ہیں عمّا بن گیا يتساءلون اب يتساءلون یہ فعل ہے اور فعل کی علامت اس میں یہ ہے کہ یہ فعل مزارے ہے تساءلو یتساءلو بابِ تفاعل سے انشاءاللہ آگے آئے گا آنے والا یہ یہ فعل تو چونکہ آپ نے مزارے پڑھا ہے آپ کو اتنا پتا ہے کہ علامت مزارے شروع میں آئے ہوئے ہیں یا تساءلو یتساءلو یتساءلانی یتساءلونا مزارے یتساءلو یتساءلانی یتساءلونا تو جب ہم نے گردان کی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تو ہے جمع مذکر غائب کا شیغا تو جب ہم نے اس کا ترجمہ پر غور کیا اس کا معنی ہے سوال کرنا آپس میں سوال کرنا دیکشنلی میں ہم نے ترجمہ دیکھ لیا کسی سے ہم نے پوچھ لیا تو ہمیں پتا چل گیا اس کا معنی ہے سوال کرنا آپس میں تو یہ تساءلو ان کا کیا ترجمہ ہوگا وہ سب سوال کرتے ہیں آپس میں وہ سب سوال کرتے ہیں آپس میں آن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ آن حروف جارہ میں اس کا معنی ہوتا ہے تو ماہ کا مطلب ہوتا ہے ماہ اس میں موصول ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا اس کا مطلب ہوتا ہے جو یا کیا یہاں ماہ جو ہے استفامیہ ہے سوالیہ ہے تو اما کس چیز کے بارے میں کس چیز سے یعنی کس چیز کے بارے میں یہ تساءلون وہ سب سوال کر رہے ہیں آپس میں کس چیز کے بارے میں کس خبر کے بارے میں وہ لوگ سب آپس میں سوال کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جسے ہمارے ہاں بھی کوئی خبر مشہور ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں بھئی یہ معاملہ کیا ہوا کوئی مشہور خبر ہو کیسے ہو گیا ایک دوسرے سے جستجو میں لگ جاتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں کس چیز کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ بھی اس ہے یہ ساری علامتیں آپ کو میں نے پیچھے بتائی ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں اسم اور فیل اور حرف کی علامات جو میں نے آپ کو بدلائی تھی اس کو لازمی اپنے پاس نوٹ رکھیں تو جب آپ اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کریں گے آپ کے لئے ترجمہ نکالنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو ان کمانا ہے سے نبا خبر اب سے کا مطلب وہ دو طرح کی عربی میں آتے ہیں ایک ہوتا ہے ان سے یعنی جو ہم بولتے ہیں مجھ سے انی مجھ سے اور ایک ہوتا ہے انی میرے بارے میں دونوں در ترجمہ ہو جاتے ہیں ان ان نبا یعنی ان ان نبا اس کو ملا دیا ان ان نبا نبا کہتے ہیں خبر کو جیسے ہم بھی بولتے ہیں نا میں تجھے متنبے کر دوں گا فلان چیز کے لئے آپ نے متنبے کیا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی خبردار کیا تو نبا کہتے ہیں خبر کو ان خبر کے بارے میں ان ان نبا خبر کے بارے میں العظیم جو بہت بڑی ہے بہت بڑی خبر کے بارے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اللہ دی ہم فی مختلفون جو کہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کسی کی رائے کچھ ہے کسی کی رائے کچھ ہے مختلفون باب افتعال سے ہیں ابھی تو آپ نے دو باب پڑھے نا افعال اور تفعیل آگے افتعال بھی آ جائے گا اختلاف اختلاف مختلفون اختلاف کرنے والے اس میں فائل ہے کہ وہ اس خبر میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں کسی کی رائے کچھ ہے کسی کی رائے کچھ ہے کل لا سی آلمون ہرگز نہیں یعنی قریب وہ جان لیں گے ثم کل لا سی آلمون پھر ہرگز نہیں یعنی قریب وہ جان لیں گے تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا میں نے بتلایا ہے کہ ترجمہ ایسا کریں گے اسم کو جدا کریں گے فیل کو جدا کریں گے حرف کو جدا کریں گے اسم کا ترجمہ فیل کا ترجمہ حرف کا اس sharper اعتبار سے کریں گے اب فیل اگر معزی کا ترجمہ مزارے کا ترجمہ امر کا ترجمہ نہیں کا ترجمہ واحد کا ترجمہ تسنیہ کا آ رہا ہے تسنیہ کا ترجمہ جمع کا آ رہا ہے جمع کا ترجمہ اس اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز یہ ہمارے لیکچرز کچھ مکمل ہو جائیں چالیس لیکچرز پورے ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ ایک شریع ایسی بنانی ہے جس میں ہم مشک کیا کریں گے ان تمام لیکچرز کی جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ بھی بہترین ترجمہ کرنے والے بہترین قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی